اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام رفیق فرم 5G پروپٹی جو کہ کیپلل سمارٹ سیٹی اور لاہور سمارٹ سیٹی کا نمبر ون سیلز پارٹنر ہے آج کی ہماری ویڈیو میں اگزیکٹیب بلوگ بریج کی کنیکٹنگ روڈ کے اوپر اپڈیٹ ہے اس سے پہلے ہم اس اپڈیٹ کو ڈسکس کریں آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے آپ کے چینل سبسکرائب کرنے سے مجھے تو موٹیویشن ملے گی ہی لیکن آپ کو کیپلل سمارٹ سیٹی کے حوالے سے اور لاہور سمارٹ سیٹی کے حوالے سے ریگولر اپ ڈیٹس بھی ملتا رہا کریں گی اوبرسیز پرائیم کی ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا تھا تو اسی دوران میں نے جب اس میں گھوڑ کر کے دیکھا تو اس بریج سے کنیکٹنگ اوبرسیز پرائیم کی روڈ پہلے ڈسپیوٹڈ لینڈ کے اوپر تھی لیکن اب اس کے اوپر ڈیویلپن کا کام شروع ہو چکا ہے اوبرسیز پرائیم کی اس روڈ کی ویڈھ ایک سو اسی فیٹ کی ہے جو کہ چکری روڈ کے ذریعے اوبرسیز پرائیم کی انٹرنس کو ایگزیکٹی بلوگ کے ساتھ اور اوبرسیز سینٹرل کے ساتھ اور پھر ڈائریکلی موٹر وی انٹرچینج کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے چکری روڈ کے اوپر کیپلل سمارٹ سیٹی کی میجر انٹرنس اوبرسیز پرائیم سے ہی آتی ہے یہ آپ کی مین یہاں پر انٹرنس گیٹ بنے گا ایک سو اسی فیٹ کی یہ ہے بولیوارڈ اور اسی بولیوارڈ کو آپ آگے زوم انٹ کرتے جائیں تو یہاں پر آپ کے رائٹ سائیڈ کے اوپر جو یلو کلر کے بلوکس ہیں یہ سیکٹر ایچ ہے ایک کنال کا اور اس کو جب آپ کراس کرتے ہیں تو یہ ایریا ہے گرنڈ سٹیشن کے پاس جہاں پر لینڈ ڈسپیوٹڈ تھی یہاں پر ڈیولپنٹ نہیں ہو رہی تھی اس روڈ کے اوپر اسی پول کی تعمیر کو مکمل ہوئے تین سے چار ماہ ہو چکے ہیں لیکن یہ کنیکٹنگ روڈ اس پول کی مکمل یوٹیلائزیشن میں رکاورت تھی الحمدللہ اس کی کنیکٹنگ روڈ کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے کرنٹلی آپ کے اپنے سمارٹ سٹیم انٹرنس کے لیے چکری روڈ سے ہی ان ہو سکتے ہیں اس وجہ سے اس بریج کی آپ اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب آپ وایا روڈ بریج کروس کر کے اوبرسیز سنٹرل تک کے لیفٹ سائٹ کے اوپر جے کے ایل ایم سیکٹرز ہیں اس کے اوپر لینڈ بھی مکمل ایکوائیڈ نہیں ہے لیکن اوبرسیز پرائم کے باقی بلوکس کے ریزیڈنس کے لیے یہ بہت ہی اچھی خبر ہے کہ اب آپ کو اوبرسیز پرائم سے دیریکٹلی اوبرسیز سنٹرل یا باقی کیبل سمارٹ سٹی کی ریزیڈنس اپارٹمنٹس یا بلوکس کے ساتھ کنیکٹیویٹی ممکن ہو چکی ہے کیبل سمارٹ سٹی کو لانچ ہوئے ہیں تقریباً پانچ سال ہو چکے ہیں اوبرسیز پرائم ہی ہے وہ دوسرا بلوک ہے جس کے اوپر کافی ریپٹلی کام ہوا ہے سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ ایریا نیئرلی پوزیشنیبل ہے ریسنٹلی اس کی اکنالوجمنٹ سلپس ایشو ہوئی ہیں بیلٹنگ کے لیے بیلٹنگ کے بعد پلوٹ نمبرز کی ایشو ہیں اس کے بعد ہوفلی بائی دی اینڈ آف دس ایئر مجورٹی آف دی بلوکس کو پوزیشن مل چکا ہوگا کرنٹلی مئی دو ہزار بائیس تک پوری کیبل سمارٹ سٹی کا اس ٹائم جو سب سے مہنگا بلوک ہے وہ اوبرسیز پرائم ہی ہے پرہیپس بیو ٹو ایٹس ڈیویلپنٹ اس کا ریٹ اتنا زیادہ ہے لیکن جو بھی کیبل سمارٹ سٹی کی مینجمنٹ کا ڈیسیشن ہے اس کے لیاز سے کرنٹلی اوبرسیز پرائم سب سے زیادہ مہنگا بلوک ہے فیلحال کچھی انٹرنس کا راستے پہ کام شروع ہو چکا ہے جس پہ جہاں پر دیس لکھا ہوئے اس کے اوپر جو گرین پیچ دیکھ رہے ہیں ابھی تک یہ ایریا ایکوائیڈ نہیں ہے لیکن موسٹلی ایٹی پرسنٹ ایریا ایکوائیڈ کر لیا ہے جو کہ بریج تک کنیکٹیویٹی کو اب آپ کا انڈیریکٹلی یا کچھے راستے کی زیرگی ایکسیس دے پار ہے اس سمال ٹونٹی پرسنٹ پیچ کو اگر سوسائٹی ایکوائیڈ نہ بھی کر پائے یا بہت دیر بار بھی کر پائے تو اس سے آپ کی کنیکٹیویٹی پہ کوئی بھی ایشوں نہیں آئے گا کیونکہ کچھے راستے کی کنیکٹیویٹی کو کیپل سمارٹ شیٹی کی منیجمنٹ نے ممکن بنا دی ہے اس روڈ کی کنیکٹیویٹی اپریل میں ہوئی ہے جبکہ رمضان میں ہم سب ریسٹ کر رہے تھے اور کیپل سمارٹ شیٹی ہمارے لیے سرپرائز تیار کر رہا تھا یہ کنیکٹنگ روڈ اوورسیز پرائیم سے اگزیکٹیو بلوک بریج کو کنیکٹ کر رہی ہے اور اس بریج کے ذریعے آپ اگزیکٹیو بلوک اور اوورسیز سنٹرل تک کنیکٹیویٹی حاصل کر سکتے ہیں پہلے تو یہ نیریٹیو کو بیل کیا جا رہا تھا کہ اسی بریج کی کنیکٹیویٹی روڈ کے مکمل ہونے کے بعد اگزیکٹیو بلوک کے ریٹس میں بہتری آئے گی چونکہ انٹرچینج کا اوفیشل انچے کی طرف سے لیٹر شیئر کر دیا گیا ہے اگزیکٹیو بلوک کے ریٹس میں تو کافی بہتری آ چکی ہے لیکن وہاں پہ چونکہ لینڈ کے ایشیوز کافی زیادہ ہیں ہو سکتا ہے کیپل سمارٹ شیٹی کی منیجمنٹ ان کو ری لوکیٹ کر دے یا فردر اگزیکٹیو کے کلائنٹس کو ویٹ کرنا پڑے بہرحال اس روڈ کے اوپر اگزیکٹیو کے کلائنٹس خود آکے اپنے اگزیکٹیو بلوک کی ڈیویلیپنٹ دیکھیں اور خود ہی انالائز کر لیں کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں منجمنٹ غلط کہہ رہی ہے یا آپ کی آنکھیں صحیح کہہ رہی ہیں اوورسیز پرائنٹس کو بہت بہت مبارک ہو کہ اس بریج کی کنیکٹیوٹی کو مکمل ہونے کے بعد ان کے بلوک کی ایکچول گراؤنڈ سٹیٹس ایون اوورسیز ایس سے بھی زیادہ پرائنٹس بنتی جا رہی ہے اوورسیز ایس سے بھی آپ ڈیریکٹلی 400 فیٹ کی بولیوارٹ کو کنیکٹ نہیں کر سکتے ڈیریکٹلی لیکن اوورسیز پرائنٹس سے آپ اس روڈ کے ذریعے ڈیریکٹلی ایکسس کر پا رہے ہیں ویڈیو کے شروع میں جو آپ نے بلو گراؤنٹس کا گیٹ دیکھا تھا کیبل سمارٹس ایٹی کا انٹرنس گیٹ کیبل سمارٹس ایٹی نے اس انٹرنس کو کلوز کر دیا ہے اور اسی کے ایڈیسنٹ ایک اور انٹرنس نکالی ہے اور وہاں پر ایک نیو نیولی ڈیزائنڈ گیٹ کی ڈیزائننگ کو مکمل کیا گیا ہے اور وہاں پر انشاءاللہ بہت ہی جلد اسی سال ایک نیا گیٹ بنتا دیکھیں گے یہ ایک چھوٹا سا پیچہ جس کو ابھی تک سوسائٹی ایکوائر نہیں کر پائی اور اس کو ایکوائر کرنے میں شاید ٹائم لگے لیکن ہمارا مقصد کرنٹلی پورا ہو رہا ہے اس کچھے راستے کے ذریعے تو اس لیے فلال سوسائٹی اس پر جتنا ٹائم لیتے بھی ہے تو ہمیں کوئی خاطرخواہ کنسرن شور نہیں کرنا چاہیے ایز لونگ ایز میجر کنیکٹیویٹی اس کنسرن اگر وہ فلفل ہو رہی ہے تو سوسائٹی مینجمنٹ اس لینڈ کو یا چھوٹے سے پیچ کو ایکوائر کرنے میں ٹائم لیتی بھی ہے تو ہمیں کنسرن نہیں ہونا چاہیے اوورال کیپلل سمارٹ شیٹی کے اوبرسیز پرائم کے کلائنٹس کو اور اوورال جنرل کلائنٹس کو بہت زیادہ مبارک ہو کہ میجر کنیکٹیویٹی روڈ ہے وہ مکمل ہونے جا رہی ہے اوبرسیز پرائم کا گیٹ اور ایکسیس روڈ 3 کے گیٹ یعنی ایکسیس روڈ 1 اور ایکسیس روڈ 3 کے گیٹ کے بننے کے بعد چکری روڈ پر کافی زیادہ آپ خوصورتی کیپلل سمارٹ شیٹی کی سائٹ کے اوبر دیکھتے ہوئے فخر محسوس کریں گے یہ تھی آج کی ویڈیو امید آپ نے میرے چلنگ کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اور میرے ویڈیو پر دیئے کے نمبر پر آپ رابطہ کر کے کوئی بھی میرے سے کنسرن یا ڈیل کر سکتے ہیں